اسلام علیکم دوستو پیش خدمت ہے ایک نواب کی پر اسرار تل سماتی دنیا کی آب بیٹی اپیسوڈ نمبر نائنٹی فور میں نے سوچا کہ میں اتنے معصوم بچے کی مسکراہتوں کو برباد نہیں کروں گا تم بزدل ہو سکندر معلوم نہیں یہ کس کی آواز تھی تم انہیں قتل کرنے تو نہیں جا رہے تم پر کس نے رحم کیا تھا یہ ٹھیک ہے کہ میں انہیں قتل کرنے تو نہیں جا رہا تھا اور میں ان کے موں سے نوالہ چھیننے بھی نہیں جا رہا تھا ان کے پاس کھانا فالتو تھا یہ سوچ کر میں پھر چلنے لگا دو ہی قدم اٹھائے تھے کہ میں رک گیا مجھے خیال آیا کہ میرے ہاتھ میں ریفل اور میرا ہلیہ دیکھ کر وہ روٹی میرے حوالے کر دیں گے اور دل میں کہیں گے کہ جا کھتے یہ لے روٹی اور چلا جا ایک طرف بھوگتی دوسری طرف خود داری یہ دونوں چکی کے دو پاٹ بن گئے اور میں ان میں پسنے لگا مجھے اپنے آپ پر غصہ آ گیا میں اسی کشم کشم میں مبتلا تھا کہ وہ اٹھ کھڑے ہوئے میں نے اچھی طرح دیکھا کہ دو پراتھے بچ گئے تھے ماں نے بچے کو اٹھایا اور باپ نے چادر برتن اور روٹیوں والا کپڑا اس طرح اٹھایا کہ دو پراتھے زمین پر گل پڑے اور وہ چادر اور کپڑے وغیرہ تھیلے میں ڈال کر چلتے بنے خامد نے بچے کو اٹھا لیا تھا اور بیوی گھوڑے پر سوار ہو گئی تھی اس نے لپک کر بچے کو گود میں لے لیا تھا خامد نے لگام پکڑی اور وہ چل پڑے وہ جس سمت روانہ ہوئے تھے میں اس کی اونٹی سمت نشیب کے اوپر اوپر ریفل کے سہارے تیز تیز چلنے لگا میں ان دو پراتھوں کے لیے جا رہا تھا جو وہ پھینک گئے تھے ان کی منزل کہیں قریب ہی ہوگی ورنہ وہ پراتھے یوں پھینک نہ جاتے یہ کسی امیر خاندان کے معلوم ہوتے تھے ورنہ دہاد کے لوگ روٹی کا ایک ذرہ بھی زمین پر پڑا دیکھیں تو اسے اٹھا کر چومتے ہیں آنکھوں سے لگاتے ہیں اور کسی اونچی جگہ پر رکھ دیتے ہیں یہ دونوں ابھی جوانی کی عمر میں تھے ان پر از دواجی زندگی کے اوائل کے رومان تاری تھے بہرحال انہوں نے اللہ کے دیئے ہوئے رزق کی بے عدوی کر کے اچھا کیا تھا یا بھرا میں خوش تھا کہ وہ دو پراتھے میرے لیے پھینک گئے تھے میں ان کی الکی سمت اس لیے چلا تھا کہ میں نشیب میں اتروں گا تو وہ نشیب میں سے نکل کر جا چکے ہوں گے مجھے کچھ دور جانا پڑا جہاں نشیب میں اترا جا سکتا تھا میں جب وہاں سے اترنے لگا تو دیکھا کہ پانچ چھے کوئے درختوں سے اتر کر پراتھے کھا رہے تھے مجھے یوں لگا جیسے وہ میرا خزانہ لوٹ رہے ہوں میں تیری سے اترنے لگا یہ بھی خیال نہ رہا کہ بارش نے فسلن کا رکھی ہے اور میں گھاٹی میں اتر رہا ہوں میرا پاؤں فسلہ ریفل ہاتھ سے نکل گئی اور میں ایک پہلو کے بل گرا پھر میں لڑکنے لگا میں نے ریفل کی پرواہ نہ کی مجھے پراتھوں تک پہنچنا تھا پراتھے ابھی دور تھے اور کوووں کی تعداد بڑھ گئی تھی میں نے ایک پتھر اٹھا کر کوووں کی طرف بڑی زور سے پھینکا کووے اڑ کر دور ہٹ گئے اور فوراں ہی پراتھوں پا ٹوٹ پڑا میں ریفل کے سہارے کے بغیر لنگڑاتا ہوا جا رہا تھا میں انہیں ایک اور پتھر مارا پھر میں چلتا جاتا جھکتا پتھر اٹھاتا اور انہیں مارتا اور جب میں کری پہنچا تو گدو کووے ایک پراتھا اٹھا کر اڑنے کی کوشش کرنے لگے آخر ایک نے پراتھا چھوڑ دیا اور دوسرا اسے اٹھا کر درخت پر جا بیٹھا زمین پر ایک پراتھا پڑا رہا اور میں اس کے اوپر جا گیرا کوووں نے اس میں سے کچھ کھا لیا تھا اس پر انہوں نے پاؤں بھی رکھے تھے جگہ جگہ اس پر چونچے بھی ماری تھی لیکن میں نے پراتھا اٹھایا اور تین چار نوالے بنا کر کھا گیا اوپر دیکھا تو چار پانچ کووے ایک ٹہن پر بیٹھے وہ پراتھا کھا رہے تھے جو ایک کووہ اٹھا کر لے گیا تھا میں نے انہیں پتھر مارے تو پراتھا جو آدھا رہا گیا تھا نیچے آ پڑا اور میں نے وہ بھی اٹھا لیا اور اسے بھی کھا لیا پیٹ کی آگ بہت حد تک سرد ہو گئی تب مجھے ریفل کا خیال آیا دور سے دیکھا ریفل گھاٹی پر پڑی تھی میں اس طرف چل پڑا جا کر ریفل اٹھائی اور پھر اوپر چلا گیا نشیب میں کھڑے رہنا ٹھیک نہیں تھا کیونکہ یہ گزرگاہ تھی میرے پاس اس سوال کا جواب بھی نہیں تھا کہ میں اوپر کھڑا ہو کر کیا کروں گا میں پھر اسی کھڑ کے قریب جا کر بیٹھ گیا یہ گالبن کمزوری کا اثر تھا کہ مجھ پر گنودگی تاری ہونے لگی میں بیٹھ گیا زمین گیلی تھی لیکن میں انسان نہیں رہا تھا میں گیلی زمین پر ہی لیٹا اور سو گیا بہت دیر بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے نیچے دیکھا بلکل اسی جگہ جہاں وہ میاں بی 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 تھے وہاں ایک آدمی چادر بچائے اس پر لیٹا ہوا تھا اور درخت کے ساتھ ایک گھوڑی بندی ہوئی تھی میں اس آدمی کو دیکھتا رہا ساپ پتہ چلتا تھا کہ وہ گہری نیند سویا ہوا ہے میرے دماغ میں فوراں ایک سکیم آگئی میں نشیب میں اترنے کے لیے چل پڑا میں نے یہ سوچا تھا کہ اس آدمی سے گھوڑی لے لوں گا اور اس کے پاس جو پیسے ہوں گے وہ بھی لے لوں گا پھر اسے پوچھوں گا کہ قریب کون سا گاؤں اور شہر ہے اور اگر اس آدمی نے مضاحمت کی تو میں اس پر ہاتھ اٹھانے سے بھی دریگ نہیں کروں گا میں گھاٹی سے اتر کر اس کی طرف جا رہا تھا میری کوشش یہ تھی کہ میرے پاؤں کی آہٹ اور بار بار ریفل کے بٹ زمین پر ٹکنے کی آواز نہ آئے لیکن کچھ نہ کچھ آواز پیدا ہو ہی جاتی تھی میں اس کے قریب پہنچ گیا وہ ایک پہلو کے بل سویا ہوا تھا میری طرف اس کی پیٹ تھی اسے میری موجودگی کا علم نہ ہوا میں نے دانستہ پاؤں سے آواز پیدا کی تو بھی وہ نہ جا گا مجھے خیال آیا کہ یہ مرہ ہوا ہی نہ ہو میں نے اس پر جھوکر دیکھا تو اس کی سانسیں چلتی ہوئی نظر آئیں اور یہ بھی نظر آیا کہ وہ بڑا آدمی ہے اس کی داری لمبی تھی جو آدھی سے زیادہ سفید ہو چکی تھی میں نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا مجھے زیادہ ضرورت گھوڑی کی تھی میں گھوڑی تک گیا اور اس کی باغ درخت کے ساتھ نپیٹی ہوئی تھی میں نے باغ کھولی تو گھوڑی تین چار قدم پیچھے ہٹی اور آہستہ سے ہنہنائی میں نے گھوڑی کے مالک کی طرف دیکھا وہ گھوڑی کی آواز پر جاگ اٹھا تھا پھر وہ اٹھ بیٹھا گھوڑی کیوں کھول رہے ہو بھائی اس نے مر سے ایسے لہجے میں پوچھا جیسے کسی بچے سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کو نہ چھیڑو لے جا رہا ہوں میں نے کہا لے جانا اس نے بیٹھے بیٹھے کہا میں تمہیں نہیں روکوں گا روک بھی کیسے سکتا ہوں تمہارے پاس ریفل ہے ریفل نہ ہوتی تو بھی تم جوان آدمی ہو اور میں بورا ہوں شکل و صورت سے اور لباس سے یہ شخص معزز اور محذب لگتا تھا اس نے بات کی تو اس کا انداد پروکار تھا وہ کوئی معمولی سے ذہن کا آدمی نہیں لگتا تھا میرے پاس آؤ ذرا اس نے کہا گھوڑی کو اپنا ہی سمجھو آپ کے پاس آ کر کیا کروں گا کچھ بھی نہیں اس نے کہا تمہارے ساتھ دو باتیں کروں گا پھر کہوں گا بیٹا یہ گھوڑی تم لے جاؤ اس طرح کہہ کر مجھے دلی خوشی ہوگی کہ میں نے اپنے بیٹے کو اپنے خوشی سے گھوڑی دی ہے اور اگر تم نے اس کی دھون سے گھوڑی لے گئے کہ تم جوان ہو اور تمہارے پاس ریفل ہے تو میرے دل کو بڑا رانج ہوگا میں چاہتا ہوں کہ یہ گھوڑی میں اپنے خوشی سے تمہارے حوالے کروں پھر تمہارے زمین پر یہ بوجھ نہیں پڑے گا کہ تم چور ہو میں تم چوری کے گناہ سے اور اس کی سزا سے بچانا چاہتا ہوں آ جاؤ میرے پاس اس کی الفاظ کا اثر تو تھا ہی لیکن جس انداز سے اس نے یہ الفاظ کہے اس میں جادو کا اثر تھا میں نے گھوڑی کی باغ درخت کے تنے کے ساتھ باندھی اور آہستہ آہستہ چلتا بڑے کے قریب چلا گیا بیٹھ جاؤ یہاں اس نے اپنے نیچے ایک دری سی بچھا رکھی تھی اور اس پر ہاتھ مار کر کہا میں اس کے پاس بیٹھ گیا میں اس سے متاثر تو ضرور ہوا تھا لیکن میں ڈرہ نہیں تھا وہ بڑا آدمی تھا میرا کیا بگاڑ سکتا تھا کہاں جا رہے ہو اس نے پیار سے پوچھا معلوم نہیں میرے موں سے نکل گیا کہی نہ کہی تو جاؤں گا ہی سفر زیادہ ہے اس نے پوچھا چل نہیں سکتے لنگڑا کر کیوں چلتے ہو گر پڑا تھا میں نے جواب دیا گھٹنے کی چوٹ آئی ہے آپ کہاں جا رہے ہیں بستی سلطان اس نے جواب دیا تین چار میل آگے ہے میں وہاں کی مسجد کا خطیب ہوں آپ تو بڑی گہری نہیں سو رہے تھے میں نے کہا رات بر جاگتا رہا تھا اس نے کہا جہاں سے کچھ دور ایک قصبہ ہے وہاں کی لوگوں نے ایک جلسے میں بلائیا تھا عشاء کے بعد مسجد میں جلسہ شروع ہوا میں خطیب ہی نہیں مبلگ بھی ہوں میں نے ایسا موضوع شروع کر دیا کہ ساری رات گزر گئی لوگ بھی دلچسپی سے سنتے رہے یہاں نماز کی ظہر کی نماز پڑی تو آنکھ لگ گئی جاؤ گھوڑی لے جاؤ لیکن خوش نہ ہونا کہ تم نے کسی سے گھوڑی چھینی ہے یہ سمجھنا کہ باپ نے اپنے بیٹے کو گھوڑی دی ہے کیا اس گھوڑی کسی ہے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی نہیں میں نے اس طرح جواب دیا جیسے اس نے مرسے اقبال جرم کروا لیا ہو میری اس وقت ضرورت یہ ہے کہ کھانے کو کچھ مل جائے وہ دیکھو گھوڑی کے ساتھ تھیلہ بندہ ہوا ہے اس نے کہا وہ کھون لاؤ میں تھیلہ کھون لائیا اور اس کے کہنے پر میں نے تھیلے میں ہاتھ ڈالا ہاتھ جب باہر نکالا تو کھانے کی کئی چیزیں میرے ہاتھ میں آگئیں جن میں مٹھائی بھی تھی اور میں نے جس بے سبری سے کھانا شروع کر دیا اس طرح جنور ہی کھایا کرتے ہیں وہ جہاں دیدہ خطیب سمجھ گیا ہوگا کہ میں کئی روز کا بھوکا ہوں میں جب کھا چکا تو اس کی نظریں میرے چہرے پر جمع ہوئی تھی زین کی دوسری طرف پانی کی چاگل بھی بندی ہوئی ہے اس نے کہا جاؤ پانی پی لو میں نے پانی پی لیا اور گھوڑی کے پاس ہی کھڑے کھڑے میں نے اس خطیب کی طرف دیکھا تو مجھے ایسے لگا جیسے یہ خطیب نہیں بلکہ یہ خضر علیہ السلام ہیں جن کے قصے میں نے کئی بار سنے تھے میں بھی اس عقیدے کا قائل تھا کہ بھٹکی ہوئے بھوکے پیاسے مسافروں کو خضر علیہ السلام ملتے ہیں اور راستہ دکھاتے ہیں مجھے اپنی نظریں بدلی بدلی سے محسوس ہونے لگی یہ شاید اس کا اثر تھا کہ میرے جسم کو صحیح گزا مل گئی تھی اور دماغ تک تازہ خون پہنچ گیا تھا میں اس طرح اہستہ اہستہ چلتا اس تک پہنچا جیسے اس نے مجھے ہپناٹائز کر لیا ہو میں اس کے سامنے جا بیٹھا تب مجھے خیال آیا کہ یہ قابل احترام ہے بلکہ یہ آدمی ہے ہی نہیں آپ کون ہیں میں نے ان سے پوچھا اور کہا آپ نے اپنے متعلق غلط بتایا ہے کہ آپ خطیب ہیں آپ خیدر علیہ السلام ہیں اور ابھی آپ غائب ہو جائیں گی خدا کا شکر ہے کہ تم نے مجھے خیدر علیہ السلام کہا ہے انہوں نے کہا ورنہ بھوکے کو جس کسی سے روٹی مل جائے اسے وہ خدا بھی کہہ دیتا ہے بادشاہوں کے آگے درباری فرشی سلام کیوں کرتے ہیں صرف اس لیے کہ سلام کا انعام ملتا ہے انسان کو بادشاہ جھکنے والے انسان بنایا کرتے ہیں فیرون خود خدا نہیں بنے تھے انہوں نے اپنے آپ کو خدا اس لیے کہا تھا کہ سجدہ کرنے والے موجود تھے میں تمہیں گھوڑی اس لیے دے رہا ہوں کہ تمہاری ٹانگ تمہیں چلنے نہیں دیتی اور میں نے تمہیں روٹی اس لیے کھلائی ہے کہ تم بھوکے تھے یہ خدا وانتہ آلہ کا حکم ہے جس کی میں نے تعمیل کی ہے وہ ہلکی سی ہنسی ہنس کر بولے تم اپنے آپ کو اس لیے طاقتور سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس ریفل ہے سمجھنے کی کوشش کرو بیٹا میں تم سے نہیں پوچھ رہا کہ تم کون ہو کہاں سے آئے ہو کہاں جا رہے ہو اگر آپ ہمدردی سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں کون ہوں اور کیوں بھڑکتہ پھر رہا ہوں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں میں نے کہا میں آپ کو یہ پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ میں پناہ ڈھونڈ رہا ہوں فوج کے بھگوڑے ہو نہیں میں نے جواب دیا مفرور ملزم ہو انہوں نے پوچھا ڈاکو تو نہیں ہو مفرور ملزم ہوں میں نے جواب دیا ڈاکو نہیں ہوں کیا الزام ہے تم پر پولیس کے ایک انگریز افسر کو قتل کیا ہے میں نے جواب دیا کیوں میں نے انہیں پوری تفصیل سے سنا دیا کہ میں نے اسے کیوں قتل کیا ہے اور میں نے انہیں یہ بھی بتا دیا کہ میں ہندوستان کی ازادی کے لیے اپنی جان وقف کر چکا ہوں الحمدللہ انہوں نے کہا لیکن تمہارے گھو گروہ میں صرف مسلمان ہیں یا ہندو اور سکھ بھی ہیں ابھی تو کوئی بھی نہیں ہے میں نے جواب دیا میں اپنا گروہ بناؤں گا جس میں ہندو اور سکھ بھی ہوں گے میں نے اسی لیے تم سے پوچھا تھا کہ ہندو اور سکھ بھی تمہارے ساتھ ہوں گے انہوں نے کہا ہندو اور سکھ تمہارے ساتھ نہیں ہونے چاہیے میں جانتا ہوں ہندوستان میں کچھ لوگ دیشت گردی یعنی بموں کی دھماکوں اور انگریز افسروں کے قتل کی صورت میں ازادی کی جنگ لڑ رہے ہیں لیکن تمہیں معلوم نہیں کہ ہندو ہندوستان میں ہندو راج چاہتے ہیں اور جوشیلے اور جذباتی مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں اور انہیں ہندو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں محترم میں نے کہا ایک ہندو مجھے ڈنک مار چکا ہے میں سمجھتا تھا کہ یہ ایک ہی ہندو ایسا ہوگا میں نے انہیں جگموہن کا پورا واقعہ سنا دیا ہر ہندو ایسا ہی ہے انہوں نے کہا میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں کہ تمہارا ہم سفر نہیں ہو سکتا لیکن تمہیں اسے راستے پر ڈار سکتا ہوں جو تمہیں صحیح منظر تک پہنچا دے گا میں تمہیں ایک بات بتا دوں اپنے آپ کو ملزم نہیں مجاہد سمجھو لیکن اکل سے کام لینا جذبات سے نہیں تم مجھے جوشیلے اور جذباتی آدمی نظر آتے ہو انہوں نے اس موضوع پر بولنا شروع کیا تو میں ان کا گرویدہ ہو گیا یہاں تاکہ میں نے انہیں اپنی زندگی کی ساری داستان سنا ڈالی میری آنکھوں سے آنسو بے رہے تھے انہوں نے میری زندگی کی روح داستان سن کر کچھ باتیں کی ان کا انداز فلسفیانہ تھا لیکن ان کی ہر بات سمجھ میں آتی تھی اور دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوتی تھی میں نے صرف یہ بات ان سے چھپائی کہ میری گرفتاری پر دس ہزار روپیہ انام مقرر کیا گیا ہے تو میں نے اپنا نام سکندر بتایا ہے انہوں نے پوچھا جی ہاں میں نے جواب دیا میرا نام سکندر ہے انگریز بادشاہ نے تمہارے سار کی قیمت کچھ زیادہ تو نہیں رکھی انہوں نے کہا دس ہزار روپیہ تو کچھ بھی نہیں کیا آپ کو یہ بھی معلوم ہے ہاں بھائی انہوں نے جواب دیا معلوم ہے میں آپ کو یہ بات نہیں بتانا چاہتا تھا میں نے کہا بتانا اس لیے نہیں چاہتا تھا کہ میں آپ سے کہنا والا تھا چند دنوں کے لیے مجھے اپنے پاس رکھیں تاکہ میری ٹانگ چلنے کے قابل ہو جائے اور میں کہیں اور نکل جاؤں کیا اب مجھ سے پناہ نہیں مانگو گے گستاخی معاف محترم میں نے کہا دس ہزار میں بڑی طاقت ہے طاقت ایمان کی ہوتی ہے پاگل انہوں نے کہا اگر تم نے میرے ایمان کی قیمت دس ہزار لگائی ہے تو یوں سمجھو کہ تم نے مجھے یہ کہا ہے کہ تم خطیب نہیں بہت بڑے بے ایمان ہو میرے ساتھ چلو گے میں اس سوال کا جواب فوراں نہیں دے سکتا تھا وہ بے شک خطیب تھا اور میں اس کی شخصیت سے متاثر بھی ہو گیا تھا لیکن دس ہزار ایک خزانہ تھا میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا انہوں نے کہا اگر تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں تو وہ میری گھوڑی کھڑی ہے اس پر سوار ہو جاؤ اور چلے جاؤ میں نے سر جکا لیا میرے لئے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا میں خیدر علیہ السلام نہیں ہوں انہوں نے کہا لیکن بھٹکی ہوئے مسافر کو منزل تک پہنچا سکتا ہوں تم گنے گار نہیں وہ ایک جادو تھا جو مجھ پر تاری ہوا اور میں ان کے ساتھ چل پڑا انہوں نے مجھے گھوڑی پر سوار کرا دیا تھا ہم راستے میں باتیں کرتے گئے اور ایک گاؤں میں داخل ہوئے راستے میں جو بھی ملا اس نے خطیب صاحب کو جھک کر سلام کیا اور وہ مجھے اپنے گھر لے گئے جو مسجد کے بالکل قریب تھا وہ اس گھر میں اکیلے رہتے تھے اور ان کا کوئی بیوی بچہ نہیں تھا لیکن ان کے پہنچتے ہی دو عورتیں آگئیں جنہوں نے بابرچی خانہ سنبھال لیا تین چار لڑکے بھی آگئے یہ ان کے شاگرد تھے خطیب صاحب کا اپنا تو کوئی بھی نہیں تھا لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ان کا گھر آباد ہو گیا انہوں نے مجھے نہانے کو کہا جب میں نہا کر نکلا تو انہوں نے مجھے اپنے دھلے دھلائے کپڑے دیئے پھر میرا گھٹنا دیکھا اور علماری سے ایک شیشی نکال کر گھٹنے کی مالش کی اور اپنی بنائی ہوئی دو دوائیاں بھی مجھے کھلائیں انہوں نے میری ریفل اندر کسی کمرے میں چھپا کر رکھ دی سکندر بیٹا انہوں نے کہا تم اس مکان میں نہیں رہو گے مسجد کے اندر ایک کمرہ ہے جس کا دروازہ مسجد کے سہن میں کھلتا ہے میں تمہیں وہیں رکھوں گا رات کو انہوں نے مجھے اس کمرے میں منتقل کر دیا یہ مجھے بعد میں پتا چلا کہ مسجد کے اندر رکھنے میں ان کی کتنی دانشمندی تھی اس کمرے کو مسجد والے حجرہ کہتے تھے میرا بستر بستر فرش پر بچھا دیا گیا حجرہ صاحب سترا تھا اور اس میں ضرورت کی ہر ایک چیز رکھی تھی اور بغیر کباروں کی علماری میں قرآن مجید سپارے اور ایسے ہی ایک دو مذہبی کتابیں رکھی تھی میری حالت ایسی تھی کہ میں بستر پر گر پڑا اور میری آنکھ لگ گئی مجھے کوئی جھنجوڑ رہا تھا آنکھ کھلی تو خطیب صاحب مجھے جگا رہے تھے مغرب کا وقت ہو گیا ہے انہوں نے کہا میں نے تمہیں اثر کی نماز کیلئے نہیں جگایا تھا تم سوئے ہوئے نہیں بلکہ بے ہوش پڑے تھے مجھے تمہاری تھکن کا اندازہ تھا لیکن اب اٹھو وضو کرو اور نماز کے لئے آ جاؤ اجازت دیں تو آزان میں دوں گا میں نے کہا میں نے یہ بات بغیر سوچے کہہ دی تھی میں نے کبھی آزان نہیں دی تھی سچ تو یہ ہے کہ نماز پڑے بھی ایک زمانہ گزر گیا تھا اس روز نہ جانے دل میں یہ کیوں آئی کہ میں آزان دوں بسم اللہ خطیب صاحب نے کہا اگر تم آزان دے سکتے ہو تو میں تمہیں معزن کی حصیت سے مسجد میں رکھ لوں گا محترم میں نے کہا ایک انتہائی ضروری بات سن لیں پھر آپ جو حکم دیں گے اس کی تعمیل کروں گا آپ مجھے مسجد میں رکھنا چاہتے ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں کون ہوں اور میرا مستقبل کیا ہے کسی بھی روز کوئی مجھے پہچان لے گا اور میں پکرا جاؤں گا میں نے آپ کو سنایا تھا کہ میں جب بھی پکرا گیا اللہ نے مجھے رہائی دلائی لیکن میں مسجد میں پکرا گیا اور پولیس کو یہ پتا چل گیا کہ مجھے آپ نے پرا دی ہے تو میں آپ کو بچانے کے لیے اپنی جان پر کھیل جاؤں گا یہ سوچ لیں میں اپنی سلامتی کی خاطر آپ کی عزت و عبرو کو خطرے میں نہیں ڈالوں گا پناہ دینے والا اللہ ہے سکندر خطیب صاحب نے بین عزی سے کہا وہ وقت آئے گا تو دیکھ لیں گے باہر آؤ نماز کا وقت ہو گیا ہے میں باہر نکلا وضو کیا اور خطیب صاحب کے اشارے پر اس جگہ جا کھڑا ہوا جہاں انہوں نے بتایا تھا کہ کھڑے ہو کر آزان دی جاتی ہے میں نے کبھی آزان تو دی نہیں تھی لیکن آزان کا ایک ایک لفظ ذہن میں محفوظ تھا میں نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر جب چار مرتبہ اللہ اکبر ترنم سے اور بلند آواز سے کہا تو مجھے اپنی آواز ہی اجنبی سی لگی میں نے خود محسوس کیا کہ میری آواز میں سوز ہے اور موسیقیت بھی ہے اور اس کے بعد میں نے جو آزان دی وہ سرور کی عالم میں دی اور میری آواز کا سوز بڑھتا ہی جا رہا تھا یہ مقدس الفاظ میرے سینے میں سے نکل رہے تھے ذات کی گہرائیوں میں سے کہوں تو زیادہ موضوع ہوگا میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ میری آزان میں میری آہیں اور فریادیں شامل ہیں آخر میں جا کر مجھ پر رکت سی تاری ہو گئی لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا آزان ختم ہوئی تو دل میں آئی کہ ایک بار پھر آزان دوں میں وہیں کھڑا رہا اور میں کہیں کھو گیا تھا جزاک اللہ جزاک اللہ دو تین آوازوں نے مجھے اس بے خودی سے بیدار کر دیا کتنی میٹھی اور کتنی سریلی آواز ہے تین چار آدمی اکٹھے مسجد میں داخل ہوئے آزان کس نے دی ہے آنے والے ایک آدمی نے پوچھا نمازیوں نے میری طرف اشارہ کیا انہوں نے دعا دی اور اس کے ساتھ ہی جماعت کھڑی ہو گئی میں نے جب خطیب صاحب کی قدرت سنی تو مجھ پر وجد تاری ہو گیا میں نے عشاء کی نماز بھی خطیب صاحب کے پیچھے پڑی مغرب کی نماز کے بعد انہوں نے مجھے بڑا اچھا کھانا کھلایا تھا اور رات کو جب میں ہجرے میں اکیلہ تھا تو اپنے مطلق سوچنے لگا بار بار یہی ایک خیال آتا تھا کہ میں باقی عمر کسی مسجد میں گدار دوں پانچ چھے روز مسجد میں گدر گئے میری دنیا ہجرے اور مسجد تک محدود تھی میری رافل اور راؤنڈ خطیب صاحب نے اپنے گھر میں چھپا لیے تھے خطیب صاحب کو میں اپنا پیرو مرشد تو مان ہی چکا تھا لیکن کسی کسی وقت ذہن میں بہمسہ اور ایک وسوسہ آ جاتا تھا کہ یہ دھوکہ ہی تو نہیں ان چھے سات دنوں میں خطیب صاحب نے مجھے بہت سی باتیں سمجھائی تھی یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ ان کا انداز واض جیسا نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ حقیقی زندگی کی باتیں کرتے تھے اس طرح انہوں نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا محترم استاد ایک روز میں نے انہیں کہا میری ریفل اور گولیاں آپ اپنے پاس نہ رکھیں کیوں اس لیے کہ آپ آنت جرم میں اور مجھے پناہ دینے کے جرم میں پکڑے جائیں گے میں نے کہا اگر میں نہ پکڑا گیا اور آپ کے گھر سے ریفل برامد ہوئی تو بھی آپ بلا لیسنس اصلہ اپنے پاس رکھنے کے جرم میں گرفتار ہو سکتے ہیں وہ نہیں مان رہے تھے لیکن میں پولیس کا آدمی تھا قانون کو جانتا تھا میں اس رات ان کے گھر گیا اور خود ہی رائفل اور رونڈ اٹھا لیا اور حجرے میں بستر کے نیچے ایک طرف رکھ دئیے اس کے اگلے ہی روز میں زہر کی نماز باجمات پڑ چکا اور میں اس وقت تک زاہد اور پارسہ بن چکا تھا لیکن پچھلی صاف میں مجھے ایک چہرہ نظر آیا جسے دیکھ کر میں مفرور قاتل اور ڈاکو بن گیا پچھلی صاف میں اسپیکٹر فضل حسین وردی میں بیٹا تھا مجھے دھوکے کا جو خطرہ تھا وہ مسجد میں آ گیا تھا اسپیکٹر فضل حسین بڑی دور کے ایک تھانے میں تھا اور اس کا یہاں آنا صاف بتاتا تھا کہ وہ میرے پیچھی آیا ہے اس نے مجھے دیکھا تو اس کے چہرے پر جو تاثر آیا اور جس طرح اس کی آنکھیں کھل گئیں اسے پتا چلتا تھا کہ وہ خوش ہے کہ اس نے شکار مار لیا ہے نمازی ایک کے کر کے رخصت ہو گئے میں بڑی تیزی سے سوچنے لگا کہ میں یہاں سے کس طرح بھاگ سکتا ہوں ایک ہی طریقہ تھا کہ میں ہرنک کی طرح اچھلتا اور پوری رفتار سے دوڑتا ہوا باہر نکل جاتا لیکن ہوا یوں کہ میں باہر نکلنے کے لئے چلا تو فضل حسین میری طرف آیا کافلہ تو کچھ تھا رہی میرے آگے کچھ نمازی تھے جو نکل رہے تھے اسلام علیکم فضل حسین نے سلام کر کے ہاتھ آگے کیا واہ علیکم السلام میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ساتھ مسافہ کیا اور کہا آپ نے اپنا اہد پورا کر دیا ہے شاید نہیں اسپیکٹر فضل حسین نے کہا یہیں بیٹھ جاؤ میں نے مزدر کے دروازے سے باہر دیکھا مجھے ایک ہندو کانسٹیبل اور ایک ہندو اے ایس آئی باہر کھڑے نظر آئے خطیب صاحب نے دیکھا کہ ایک تھانے دار نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا ہے تو وہ تیز تیز چلتے ہم تک آئے میں نے ان کے چہرے پر گبراہڑ دیکھ رہا تھا وہ ہمارے پاس بیٹھ گئے یہ ہمارے معزن ہیں خطیب صاحب نے اسپیکٹر فضل حسین سے کہا آپ شاید انہیں جانتے ہیں ان کی آزان سنی ہے کبھی نہیں مولانا اسپیکٹر فضل حسین نے کہا